The J.D.U. has given R.J.D. an ultimatum of four days to dispel charges against T.J.S.W.I. J.D.U. President اور Bihar Chief Minister نتیش کمار نے R.J.D. کو کڑا سندش دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یا تو Deputy CM T.J.S.W.I. عادب استیفہ دے دیں یا پھر Land for Hotel Scam میں لگے آروپوں کو غلط ثابت کر کے دکھائیں اسی لئے بڑا سوال اب یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ سپشت طور پر اور کیا کہتے ہیں نتیش کمار وہ یہ صاف کر چکے ہیں ultimatum دیکھ کر کے کہ یا تو ثابت کیجئے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے یا تو پھر آپ استیفہ دے دیجئے بڑا سوال یہی کہ کیا مہا گٹ بندن اب لگ بھگ ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ چکا ہے آپ کا آنکلن صحیح ہے نتیش کمار نے اسپس سنکیت دے دیا ہے کہ اب وہ مہا گٹ بندن کو آگے چلانے کی استیتی میں نہیں ہے کیونکہ جو سرت انہوں نے رکھی ہے جو کھل کر سامنے بات نہیں آئی ہے لیکن باتیں آ رہی ہیں کہ چار دن کارٹی میٹم دیا ہے وہ اسپس سنکیت ہے کہ تیجسوی جادب ریزائن کریں استیفہ دیں جہاں تک رجیڈی کا سوال ہے اس کے استیتو کا سوال ہے تیجسوی جادب سے استیفہ مانگنے کا مطلب ہے رجیڈی کی پولٹکس کا سماپت ہونا نیتی یہ لالو جادب یہ استیفہ کار نہیں کر سکتے ان کی ساری راج نیتی پریوار کیندرت راج نیتی ہے پریوار کے لوگوں کے ہیت سادھنے تک سیمیت ہے سواباوک ہے ایسی اسیتی میں وہ تیجسوی کا استیفہ سوکار نہیں کر سکتے آر جیڈی سے جتنے سپوکس پرسن بول رہے ہیں انکلوڑنگ رگوان سواو وہ بار بار کر رہے ہیں کہ وہ ریجائن نہیں کریں گے ایسی اسیتی میں نیتیش کمار کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بچ نہیں سکتا ایک ہی راستہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سفائی دیں اور کوئی سفائی آئے ادھر سے اب اس کے بعد کسی طرح کچھ سمیت ٹال دیں لیکن مہا گٹ بندن ٹوٹ کے کگار پر ہے یہ اسپست ہے سنکٹ گھر آئے یہ اسپست ہے اور ادھک دن تک یہ گٹ بندن نہیں چلے گا یہ اسپست ہے بیہار کو اسے نقصان ہو رہا ہے یہ بہت ہی اسپست ہے بیہار کی جنتہ کو اس کا خامیادہ بگتنا پڑ رہا سارا ساسن پرساسن ٹپ ہے موسیقی